اسلام علیکم تو میرا نام ہے حزیفہ حالد اور آج میں آیا ہوں فلوسفی آف لاؤ کا تیسرا لیکچر لے کے جس میں آتا ہے رول آف لاؤ بہت ہی امپورٹنٹ کوئسٹن ہے پیپرز میں بہت دفع پوچھا جا چکا ہے آج ہم اسی کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو چلیں سب سے پہلے ہم یہ بات کر لیں کہ یہ پیپرز میں کس طرح سے پوچھا جاتا ہے یہ پیپرز میں دو طریقے سے پوچھا جاتا ہے سب سے پہلے historical background پوچھا جاتا ہے اس کا کبھی کبار historical background بھی پوچھا جاتا ہے اور کبھی کبار آتا ہے implementation on today کہ آج پر ہم اسے کیسے implement کر سکتے ہیں یہ دو طریقے سے آتا ہے دونوں ہی ہم ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہم اس کا introduction کو سمجھتے ہیں یہ اصل میں ہے کیا رول کا مطلب ہوتا ہے حکمرانی of law law کی قانون کی حکمرانی پہلے کیا ہوتا تھا انسان کی حکمرانی تھی کیونکہ king پیدا ہوتے تھے king کا دور چلتا تھا بادشاہت کا دور چلتا تھا ابھی بھی کچھ ممالک میں ہے جیسے سعودی عرم میں king کا دور ہے لیکن یہ کافی زیادہ کافی زیادہ نہیں بہت زیادہ 99% یہ rule of law ہی آ چکا ہے دنیا میں تو rule of law قانون کی حکمرانی اب دوسرے نمبر پہ ہم بات کریں گے اس کی definition کے بارے میں definition سر ویلیم ویڈ نے بھی پیش کی ہے اور ڈائسی نے بھی پیش کی ہے ڈائسی اس پر بہت زیادہ research کی ہے بہت زیادہ thesis لکھے ہیں ساری زندگی اسی کے research میں گزاری ہے سنے تو سب سے پہلے ہم سر ویلیم ویڈ کی بات کر لیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ state میں ملک میں دنیا میں کوئی بھی کام کریں تو law کے مطابق کریں everything must be done in according to law یہ تھی سر ویلیم ویڈ نے جو definition پیش کی اب ہم بات کریں گے ڈائسی نے اس پر کیا کہا ڈائسی کہتا ہے کہ کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے اور کوئی بھی قانون سے below نہیں ہے مطلب کہ ایک لکیر کھینچ دی گئی ہے اسی پر رہ کے ہر بندوے کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے یہ ہے ڈائسی کے مطابق ڈائسی نے اس پر تین پوائنٹس پیش کی ہیں سب سے پہلے وہ بات کرتا ہے equality کی برابری کی مساوات کی دوسرے نمبر پہ وہ یہ بات کرتا ہے predominance of judiciary کہ جو عدلیہ ہے وہ اپنی حدوث سے باہر جا کر کچھ پرسنل معاملات پر کسی بھی سیٹیزن کو کریٹی سائز نہیں کر سکتی اسے ایک لیمٹ میں رہ کر ہی اپنے فیصلے سر انجام دینے ہیں تیسرے نمبر پہ وہ بات کرتا ہے supremacy of law supremacy of law میں کیا ہے کہ کوئی بھی بندہ اگر ملک میں وائلیشن کرتا ہے تو he will be punished اسے سزا دی جائے گی تو یہ تھی ڈائسی نے بیان کی اور دوسری سر ویلیم ویڈ نے یہ جو question میں آپ کو پڑھا رہا ہوں یہ کتاب میں نہیں دیا گیا میں نے اس کے notes بنا کر نیچے description میں link ہے وہاں پر دیئے ہیں وہاں سے جا کر آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں کیونکہ یہ book میں بہت ہی زیادہ complicated کر کے دیا گیا ہے وہاں سے آپ کو بالکل سمجھ نہیں آئے گی اگر میرے notes آپ ڈاؤنلوڈ نمبر پہ ہم بات کرتے ہیں origin origin of rule of law یہ ایک french phrase ہے جو میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں principle d d legalite legalite کا مطلب ہوتا ہے justice ایسا principle جو جسٹس کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہو اسے کہتے ہیں ہم rule of law اور اسی طرح اب ہم چلتے ہیں historical background کی طرف strict liability strict liability میں کیا ہوتا تھا کہ خون کا بدلہ خون اگر کسی شخص نے کسی شخص کا قتل کر دیا تو جس نے قتل کیا ہے جب تک اس کی فیملی سے کوئی شخص مر نہیں جاتا تھا تب تک ان کی آپس میں لڑائیاں جاری رہتی تھی تو اس طرح سے یہ strict liability آہستہ آہستہ جیسے جیسے دنیا نے ترقی کی تو یہ ہتم ہو گیا the code of hemorabi hemorabi baby loan میں sixth king تھا چھوہ بادشاہ تھا جو کہ 1750 بیسی میں آیا تھا تو اس نے کیا کیا ایک قانون بنا دیا جو کہ بہت دردناک ہترناک سزائیں تھی لیکن اس نے ایک اچھا کام کیا کہ اگر کوئی party کوئی مجرم کوئی ملزم جب تک مجرم declare نہیں ہوتا تھا تب تک اسے سزا نہیں دی جاتی تھی اگر وہ declare ہوتا ہے اس کے بعد ہی یہ سارا پروسس کیا جاتا تھا تو یہ اس میں ایک اچھی بات تھی پھر ایتھنز کا دو رایا ایتھنز میں کیا ہوتا تھا کہ اگر کوئی بادشاہ کوئی راجہ کوئی فیصلہ کر دیتا تھا تو کسی بھی سیٹیزن کو اس فیصلے پر کوئی رائے کا اظہار کرنے کی اجازت نہ تھی جب تک سکرات آیا 399 بی سی میں اور آکے اس نے یہ سسٹم کو یہ کلچر کو یہ ٹریڈیشن کو آکے ہتم کیا آگے پھر آتا ہے روماللہ روماللہ بہت ہی سیمپل سب سے پہلے این ایکویلٹی تھی اس میں پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے ایولویشن آتی گئی تو نئے کینگ جو آئے تو انہوں نے ایکویلٹی کو اپنایا اور آہستہ آہستہ انہوں نے یہ بھی سیکھا کہ نیگٹیو رائٹس کی بجائے انہیں مورل ویلیوز پر زیادہ فوکس کرنا چاہیے اب ہم بات کرتے ہیں میگنا کارٹا کی میگنا کارٹا میں بہت اہم کام ہوا وہ یہ تھا کہ جیسے ہی کنگ جون آیا انگلینڈ میں بارہ سو پندرہ میں تو اس نے آتے ہی جو کینگ کی پاور تھی اس کو لیمٹیڈ کر دیا جو پریزیڈن کی پاور تھی اس کو لیمٹیڈ کر دیا اور ایک لیجیسلیشن کا سسٹم بنایا جس میں یہ واضح طور پر لکھا تھا کہ جو کینگ ہے وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک لیجیسلیشن اسے اجازت نہ دے تو یہ تھا مہگنا کارٹا اب ہم بات کرتے ہیں بل اف رائٹس کی بل اف رائٹس میں ایک لیٹن فریز ہے وہ آپ کو لکھوا دیتا ہوں آڈی ایٹرم پیٹرم یہ ایک لیٹن فریز ہے جس کا مطلب ہے کہ دوسری پارٹی جو مجرم ہے یا ملزم ہے اس کو بھی سننے کی اجازت دی گئی تا فیصلہ سچ کی بنیاد پر ہو سکے اب ہم بات کرتے ہیں رول آف لاغ ایٹس ایمپلیمنٹ ٹوڈے آج پر اس کا کیا ایمپلیمنٹ ہو رہا ہے آج کل ہر انسان جانتا ہے کہ ڈیموکریسی کا دور ہے اور ہر کسی کو اس کے گناہ کی سزا ملتی ہے وہ بات ہے کہ کچھ لوگ کرپشن کر کے نکل جاتے ہیں وہ الگ بحث ہے اس پر ہم کبھی پھر ڈسکس کریں گے آج ہم اپنے question کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے آتا ہے law and order better than anarchy مطلب کہ امن ایمان انتشار سے بہتر ہے آج کل یہ چاہرہ ہے جب کے جنگ کے حالات تھے پھر بھی امران حان صاحب نے جنگ کا اعلان نہیں کیا کیونکہ امن ایمان چاہتے تھے اور یہ آج پر ایمپیکٹ ہے کہ رول آف law تھا اس وجہ سے امن ایمان پاکستان میں قائم ہو سکا دوسرا point یہ ہے government according to law government according to law اس کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتی اگر اسے کوئی فیصلہ کر نا ہے تو اسے law کی حدود میں رہ کر فیصلہ کرنا پڑے گا اب ہم بات کرتے ہیں rule of law under پاکستان constitution کی rule of law under پاکستان constitution میں دو پوائنٹس آتے ہیں سب سے پہلے آتا ہے پری یمبل پری آٹیکل 4 کی جس میں انڈیویجول کے رائٹس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص law کی limits کو کر نہیں کرے گا اور کوئی بھی action ایسا نہیں لیا جائے گا جس میں کسی کی جان کو کو کوئی حطرہ ہو اس طرح سے یہ تھا پاکستان کا constitution کا آٹیکل 4 ہوتے ہیں وہ پارلیمنٹ میں صرف election کے ذریعے ہی سیلیکٹ ہو سکتے ہیں اس کے بغیر سیلیکٹ نہیں ہو سکتے یہ ایک قانون بنا دیا گیا جو کہ rule of law میں آتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں ڈائیسی پر criticism کی کہ ڈائیسی نے اتنی زیادہ thesis دی اتنی آپ کو ڈائیسی پر criticism لکھنا ہے last پر اور اگر rule of law and its implement today یہ آئے تو بھی آپ کو ڈائیسی والا criticism لکھنا ہے تو ڈائیسی میں criticism میں سب سے پہلا جو point تھا اس نے یہ نہیں واضح کیا تھا کہ types of law کیا ہیں مطلب کہ اگر criminal cases ہیں تو تو اس وجہ سے بھی اس پر criticism ہوا دوسرے نمبر پہ اس نے یہ ignore کیا کہ crown crown تو آج کو کہتے ہیں مطلب کہ king king کے جو rights سے اس نے ان کو بھی ignore کر دیا تو اس وجہ سے بھی اس پر criticism ہوا تیسرے نمبر پہ آتا ہے کہ جو executive سے ان کے پاس unlimited powers پہ اس نے constitution written constitution میں جو citizens کے rights واضح طور پہ لکھے ہوتے ہیں اس پر کوئی بھی thesis پیش نہیں کی جس کی وجہ سے اس پر بھی criticism ہوا تو اگر آپ کو یہ question اچھا لگا ہو اگر ٹھیک سے سمجھ آ گیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس شیئر